بسم اللہ الرحمن الرحیم باہولپور میں ان کے پاس کافی انفرمیشن ہے اس شہر کے بارے میں تو ان سے بات کرتے ہیں اس شہر کے تاریخ کے بارے میں اور اس کی خوبصورتی اور اس کی ہسٹوریکل جو اس کی اہمیت اس کے بارے میں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پاس کون کون سی انفرمیشن ہے جی محضوری زیدی میں باہولپور کے بارے میں اتنا ہے کہ میری تعلیم ارلی ایجوکیشن میٹر کے بعد یہاں ہوئی ایسی کارج ایسی کارج باہولپور میں میں نے یہاں اپنے تعلیم مکمل کی ہے کیونکہ میرے والد صاحب یہاں بسل سلام لازمت آئے ہوئے تھے تو ہم یہاں تقریباً پانچ سار رہے ہیں باہولپور ایک بہت تاریخی شہر ہے اس کی تاریخ برے سگیر پاکو ہندویں یہ خصوصی اہمیت کی حامل ہے اور نواب آف باہولپور جو تھے وہ ایک بڑے منفرد انسان تھے اس دور میں یہاں انہوں نے محلات تعمیر بہت سے محلات تعمیر کروائے اور پھر ایک دنیا کی تاریخ کا ایک قلعہ ایسا بنایا جسے قلعہ درابر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ سارا کچھ مٹی کا بنا ہوئے قلعہ یہ باہولپور سے تقریباً دو گھنٹے کی مسافت پہ ہے قلعہ درابر یہاں پہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس میں اینٹ استعمال ہوئی ہو صرف مڈ یعنی گارے سے یہ قلعہ بنا ہوئا ہے اور ایک بہت بڑا قلعہ ہے جہاں تک سنا ہے لوگوں سے سنا ہے ہم نے کہ یہاں پر نواب صاحب کی جو بیگمات ریٹائر ہو جاتی تھی یا نئی شادی کر لیتے تھے تو پرانی بیگمات کو قلعہ درابر میں بھیج دیتے تھے کیونکہ قلعہ درابر سے چند کلو ویٹر کے فاصلے پر احمد پور شرکیہ جسے ڈیرہ نواب کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں پہ ان کا ایک محل ہے جو پاکستان میں اس لیول کا کوئی محل نہیں ہے اس میں فارن وفد آتے تھے اس دور میں ہر ملک کے جتنے بھی صفیر آتے تھے ان کے لیے ریزیڈنس الگ تھی کوئی برطانیہ کا تھا کوئی فرانس کا کوئی سپین جرمنی ان کے الائدہ انہوں نے گیسٹ ہاؤسز بنائی ہوئے تھے ویسا فرنیچر ویسے کھانے وہ سارا وہاں پہ تیار ہوتا تھا اور سونے اور چاندی کی کرسیاں تھیں تمام سامان جو تھا کھانے کا وہ پلیٹے چمچوں کچھ بھی ہو وہ سب سونے کے تھے لیکن وقت کی روہ میں یہ سب کچھ بہتا گیا آپس کے تنازات نواب خاندان کے اتنے بڑے کہ وہ محل جو بے یارو مددگار ہے اس اس ٹائم وہ بالکل بے یارو مددگار ہے لیکن اس کے جو اثار ہیں وہ آج بھی تاریخی اہمیت کے حمل ہے ان جیسا کوئی نہیں ہے وہ محل ہے اس کے بعد صادق پیلس ہے اور نور محل ہے دربار محل ہے یعنی بیشمار ان کے محلات ہیں نور محل میں ان کی وہ گاڑی بھی کھڑی ہے جس پہ وہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو وہ گاڑی شپ کے ذریعے سعودی عرب جاتی تھی اور سعودی عرب میں وہ اس اپنی وین کو استعمال کرتے تھے وہ آج بھی وہاں پہ موجود ہے اس کے علاوہ ان کی گاڑییں ہیں اور بہت سے تاریخی نوادرات وہاں رکھے ہوئے ہیں نور محل میں جیسے اس دور کا بیٹ روم ہے ہمام ہیں شاہی کمرے ہیں شاہی کچن ہے اس ساری چیزیں وہاں پہ ان کی تصاویر ہیں اور جترے بھی ہتھیار ہیں اس دور میں استعمال ہوتے تھے تلوارے نیزے اور گنز وہاں ہیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ جب نواب صاحب برطانیہ گئے سعر کے لیے تو وہاں پہ انہوں نے شیور لیٹ گاڑی دیکھی ان کو بہت پسند آئی وہ وہاں کے شوہروں پہ انہوں سے کہا کہ مجھے نہ گاڑی چاہیے چیوہر لیٹ تو شاہروں کے مالک نے اسے تنزیہ کہا کہ چرے جائیں آپ نے یہ ترکی کی ٹوپی سر پہ پہنے ہوئی ہے اچکن پہنے ہوئی ہے تو آپ کہاں لے سکتے ہیں انہوں نے کمپنی کو فون کیا انہوں نے کہا کہ جناب ایک آدمی آیا ہے وہ گاڑی مانگ رہا ہے اور تین گاڑییں مانگ رہا ہے انہوں نے کہا جی پیسے لے اور دے دیں گاڑییں دے دیں انہوں کو وہ پاکستان میں لے آئے پاکستان میں لاکھ کرونوں نے بہاولپور میں ان گاڑیوں کے آگے اور پیچھے جھاڑو باندھی اور پورے بہاولپور کی صفائی کروائی اور اس کی تصاویر بنا کر انگرینڈ بھیجی کہ یہ جو شیوہ لیٹ ہے یہ میرے بیٹھنے کے قابل نہیں ہے بلکہ یہ تو میرے یہاں جھاڑو دینے کے سٹکوں پر جھاڑو دینے کے قابل ہے تقسیمے میں جب ہندوی پاکستان انیس سو سنتالیس میں مارز موجود میں آیا تو نواب صاحب نے پاکستان چلانے کے لیے قائد عظم کو بے شمار روپیہ فراہم کیا اور اپنی ریاست کو پاکستان کے ساتھ منسلک کر دیا جبکہ ریاست بہاولپور کی اپنی فوج تھی اپنے سکے تھے اپنا خزانہ تھا ایوری ٹھنگ ان کی اپنی تھی نواب صاحب کی لیکن انہوں نے قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی محبت میں تمام چیزیں نشابر کر دیں پیسہ اور اپنی پوری ریاست جو ہزاروں مربع میر پر مشتمل تھی وہ سب انہوں نے قائد عظم کو تحفہ میں دے دی کہ آپ بلکل تنگ نہ ہوں پاکستان کے لیے خدمت کریں نواب صاحب کی ہر لحاظ سے سماجی سماجی لحاظ سے مالی لحاظ سے ہر طریقے سے ان کی بہت سی خدمات ہیں بہاول پر کے لوگ یعنی ریاست بہاول پر کے لوگ آج بھی ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیے ہیں آج بھی بنسبت ہمارے شہروں کے وہاں آپ سڑکوں کا میار دیکھیں کھولی کھولی سڑکیں دیکھیں اور میڈیکل کالج ہے قائد عظم میڈیکل کالج ملکہ وکٹوریا ہاؤسپٹل ہے یہ نواب صاحب کے بنائے ہوئے ساری چیزیں ہیں اور پھر سب سے بڑی ایک جو مجھے چیز پسند آئی ہے وہ یونیورسٹی چوک ہے نواب صاحب نے وہاں یونیورسٹی چوک میں اسرامیہ یونیورسٹی بہاول پر صادق ایجارٹرم کالج صادق سکول اور صادق ٹیکنیکل سکول یہ جتنے بھی سکولز کالجز انہوں نے ایک چوک میں بنوئے ہیں اور نمبر بہت انچی سطح پر ہے اور کالجز یونیورسٹی میڈیکل کالج ٹیکنیکل کالج تمام ایک جگہ پہ آپ کو ایجوکیشن فراہم کر رہے ہیں اور ان کی بنائی ہوئی یونیورسٹیاں میڈیکل کالج انجنین کالج آج بھی وہاں پر ہزاروں بچے مستفید ہو رہے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں کہ اتنا اچھا اور پھر اس کے علاوہ بہاول پور کا ائرپورٹ بھی دیکھنے کے قابل ہے ریلوے اسٹیشن پاکستان کو باہر تاریخی ریلوے اسٹیشن ہے کہ جس میں آپ کو حقیقی مانوں میں بہاول پور ریاست کی اکاسی نظر آتی ہے اس کے بعد ہے یہ احمد پوری گیٹ ہے فرید گیٹ ہے جو وارڈ سٹی ہے اس کے اندر جتنے بھی گیٹ ہیں وہ سب نواب صاحب کے بنائی ہوئے ہیں اس کے اندر رہتے تھے نواب صاحب اندرونے شہر نہیں رہتے تھے بلکہ اندرونے شہر اوام اوامو ناس کے لئے تھا اور بیرونے شہر یعنی اس وال سٹی کے باہر نواب صاحب کے محلات تھے جن میں بہت قابل دید محلات ہیں یعنی اب دیکھ کے پتا رکھتا ہے کہ اس دور میں انہوں نے کس طریقے سے ان کو تعمیر کروایا یہ تمام تعمیر جو تھی وہ ایرانی کاریگرز کے مرہنے منت تھی بی کانیر کے تھے راجستان سے کاریگر آئے اور سمان آیا حرات سے پتھر آئے جو آج بھی ان کی اس چیز کی مو بولتا ثبوت ہے کہ نواب صاحب کو تاریخی امارات بنانے کا اور لوگوں کے لئے خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا وہ بہت ہی خوب تھا جی شکریہ شاہ جی آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے بہت ہی سیارہ سل گفتگو موسیقی